رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہو کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے امدہ گفتگو سیکھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل سرات جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے بعض لوگوں کے کچھ آزا کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے مو جہنم میں گریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یقیناً میں ہی ظالم ہوں کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے وہ بڑھاپا ہے